بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے چوتھے جد عالی حضرت قصہ بن قلاب کا شمار قبیلہ قریش کے سر برعا وردہ افراد میں ہوتا تھا انہوں نے ہی کعبہ کی تولیت اور کنجی قبیلہ خزاک کے چنگل سے نکالی تھی انہوں نے ہی حرم کے مختلف حصوں میں اپنے قبیلے کی افراد کو آباد کیا اور قبیلہ کی تولیت سنبھالی مہاریخ یاکوبی لکھتا ہے کہ قصہ بن قلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قبیلہ قریش کو عزت و عبر مندی بکشی اور اس کی عظمت و ناموری کو ظاہر و آشکار کیا قبیلہ قریش میں خاندان حاشم سب سے زیادہ نجیب اور شریف شمار ہوتا تھا مہاریخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجزاد میں حضرت ادنان تک اکیس پشت کے نام بیان کی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت حاشم، حضرت عبد مناف، حضرت قیس، حضرت قلاب، حضرت مرہ، حضرت قاب، حضرت تولیح، حضرت غالب، حضرت محر، حضرت مالک، حضرت نظر، حضرت کنانا، حضرت خوزیمہ، حضرت مدرکہ، حضرت الیاس، حضرت مزر، حضرت نزار، حضرت ماد اور حضرت ادنان علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم صفی اللہ تک کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے اس انسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب میری نصب کے بارے میں حضرت ادنان تک پہنچو تو توقف کرو ہم یہاں مختصر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے آب و اجزاد کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت عبد منعف حضرت حضرت قصہی کے عبد الدار عبد منعف عبدالعوزی اور عبد قصہ چار فرزن تھے جن میں حضرت عبد منعف سب سے زیادہ شریف اور محترم و بزرگ سمجھے جاتے تھے حضرت عبد منعف کا اصل نام مغیرہ تھا انہیں اپنے والد محترم کے نزدیک لوگوں کے درمیان خاص مرتبہ اور خاص مقام حاصل تھا وہ بہت زیادہ سخی اور وجہی انسان تھے اسی وجہ سے انہیں فیاض اور کمر البتھا کے القاب سے نوازا گیا پرہزگاری خوشخلقی نیک چلن اور صلح رحم جیسے اوصاف ان کی زندگی کا شہار تھے ان کی نظر میں دنیاوی مقامات و مراتب ہیچتے مگر اہل منصف لوگوں سے حسد بھی نہیں کرتے تھے اگرچہ قابعہ کے تمام عہدے اور مناسب ان کے بھائی عبد الدار کے دستے اختیار میں تھے مگر انہیں اپنے بھائی سے کوئی پرخاش یا رنجش نہیں تھی حضرت حاشم حضرت قسائی کے فرزند مکہ سے متعلق معاملات اور قابعہ کی متولیت کا انتظام کسی اختلاف اور قضائیے کے بغیر انجام دیتے رہے مگر ان کی وفات کے بعد عبد الدار اور عبد منعف کے بیٹوں کے درمیان قابعہ کے عودوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا بلاخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ قابعہ کی متولیت اور دار ندوہ کی صدارت عبد الدار کے فرزندوں کے پاس ہی رہے اور حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کی پذیرائی حضرت عبد منعف کے لڑکے یہ بیٹوں کی تحویل میں دے دی جائے حضرت عبد منعف کے فرزندوں میں یہ عہدہ حضرت حاشم کے سپرد کیا گیا حضرت حاشم اور ان کے بھائی عبد شمس ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے پیدائش کے وقت دونوں کے بدن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے جس وقت انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا گیا تو دونوں کا خون زمین پر بہ گیا اور عربوں نے اس واقعے کو سخت بدشگونی خیال کیا اتفاق سے یہ بدشگونی صحیح ثابت ہوئی اور حضرت حاشم اور عبد شمس کے بچوں کے میں ہمیشہ ہی کشم کش اور لڑائی رہی عبد شمس کا بیٹا امیہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت حاشم کی مخالفت شروع کی اس نے جب فرزندان عبد منعف میں سے حضرت حاشم میں عزت و شرف اور بزرگواری جیسے اصاف پائے تو ان سے حسد کرنے لگا اور اپنے چچا کے ساتھ مخالفت پر اتر آیا چنانچہ یہیں سے بنی حاشم اور بنی امیہ کے درمیان مخالفت اور دشمنی شروع ہوئی جو ظہور اسلام کے بعد بھی جاری رہی حضرت حاشم اس فرز کو انجام دینے میں جو ان کے ذمہ تھا کوئی دکی کا پروک گزاشت نہیں کرتے تھے چنانچہ جیسے ہی حج کا زمانہ شروع ہوتا تو وہ قبیلہ قریش کی پوری طاقت اور قوت اور تمام وسائل اور امکانات حجاج بیت اللہ کی خدمت کے لیے بروے کارلاتے اور زمانہ حج کے دوران جس قدر پانی اور خوراک کے ضرورت ہوتی فرام کرتے لوگوں کی خاطرداری مہمان نوازی اور حاجت منوں کی مدد کرنے میں وہ بے مست رزگار یکتہ رزگار تھے اسی وجہ سے انہیں سید البتحا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا حضرت حاشم کے پاس اونٹ کافی تعداد میں تھے چنانچہ جس سال اہل مکہ قہت اور خوشت سالی کا شکار ہوئے تو انہوں نے اپنے بہت سے اونٹ قربان کر دیئے اور اس طرح لوگوں کے لیے کھانے کا سامان پرام کیا حضرت حاشم نے جو اختراط کی اور نمائی کام انجام دیئے ان میں سے ان کا ایک کاررامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قریش کی محدود کاروباری منڈیوں کو جاڑوں اور گرمیوں کے موسم میں تجارتی سفروں کے ذریعے وصا کیا اور اس متقے کے اقتصادی زندگی میں حرکت پیدا کی حضرت حاشم نے بیس یا پچیس سال کی عمر میں ہی تجارتی سفروں کے درمیان غزہ نامی مقام پر انتقال کیا حضرت عبد المطلب حضرت حاشم کی وفات کے بعد ان کے بھئی مطلب کو قبیلہ قریش کا سردار مقرر کیے گیا اور جب ان کے وفات ہو گئی تو ان کے فرزند حضرت شیبہ کو جنہیں لوگ عبد المطلب کہتے تھے قریش کی سرداری سپرت کی گئی حضرت عبد المطلب کو اپنی قوم میں خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا اور لوگوں کے درمیان وہ بے حد مقبول اور پسندیدہ تھے جس کا سبب وہ اوصاف اور فضائل تھے جو ان کی ذات میں جمع ہو گئے تھے وہ آجز و مجبور لوگوں کے حامی اور ان کے پشت پناہ تھے ان کی جوز و بخشش کا یہ عالم تھا کہ ان کے دسترخان سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے اور ہیوانات تک فیضیاب ہوتے اسی وجہ سے انہیں فیاض کا لقب دیا گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بہتی دانش مند و بردبار شخص تھے وہ اپنی قوم کے لوگوں کو اخلاق کی بلندی جور اس ستم سے کنارہ کشی برائیوں سے بچنے اور پست باتوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتے ان کا یہ قول تھا کہ ظالم آدمی اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پاتا ہے اور اگر اسے اپنے کیے کا بدلہ اسی دنیا میں نہیں ملتا تو جہاں آخرت میں یہ صلاح اسے ملے گا ہی ملے گا اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ تو شراب کو ہاتھ لگایا نہ کسی بے گناہ کو قتل کیا اور نہ ہی کسی برے کام کی طرف رغبت کی بلکہ اس کے برخلاف انہوں نے نیک کاموں کی ایسی روایات قیم کی جس کی دین اسلام نے بھی تائید کی ان کی قائم کردہ بعض روایات کی قیفیت اس طرح سے تھی باپ کی کسی زوجہ کو بیٹے کے لیے حرام قرار دینا مال مال و دولت کا ہر سال پانچمہ حصہ رائے خدا میں خرچ کرنا جاہ زمزم کا سقایت الحاج نام رکھنا قتل کے بدلے سو اونٹ بطور خون بہا ادا کرنا قابعہ کے گرد سات مرتبہ تواف کرنا اگرچہ تاریخی کتابوں میں ان کے قائم کردہ دیگر روایات کبھی ذکر ملتا ہے جن میں سے چند یہ ہیں کہ منت مال لینے کے بعد اسے پورا کرنا چور کا ہاتھ کٹنا لڑکیوں کے قتل کی ممانیت اور مضمت شراب اور زنا کو حرام قرار دینے کا حکم جاری کرنا اور برہنا ہو کر قابعہ کا تواف نہ کرنا حضرت عبد المطلب کے اہد زندگی میں جو اہم واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک واقعہ عام الفیل تھا اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کے حکمران ابراہ نے اس ملک پر اپنا تسلط برقرار کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کی حکومت کے گرد و نواہ میں آباد عرب کی خاص توجہ قابعہ پر مرکوز ہے اور ہر سال کثیر تعداد میں اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اس نے سوچا کہ عربوں کا یہ عمل اس کے ان حبشی لوگوں کے لیے جو یمن اور جزیرہ نمہ عرب کے دیگر مقامات پر آباد ہیں کوئی مصیبت پیدا نہ کر دے چنانچہ اس نے یمن میں کلیس نام بہت ہی بڑا گرجہ تیار اور تمام لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دی تاکہ قابعہ جانے کی بجائے لوگ اس کے بنائے ہوئے کلیسہ میں زیارت کی غر سے آئیں بعض لوگوں نے اس کو نہ صرف نام پسند کیا بلکہ اس کی خلاف کلیسہ کی بھی حرمتی بھی کی لوگوں کے اس رویے سے ابراہ کو سخت تیش آگیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ لوگوں سے اس جرم کے پاداش میں قابعہ کا وجود ہی ختم کر دے گا اس مقصد کے تحت اس نے عظیم لشکر تیار کیا جس میں جنگ جو ہاتھی پیش پیش تھے چنانچہ پورے جنگی سازو سامان سے لائس ہو کر وہ مکہ کے جانب روانہ ہوا سردار قریش حضرت عبد المطلب اور دیگر اہل شہر کو جب ابراہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے شہر خالی کر دیا اور نتیجے کا انتظار کرنے لگے جنگی سازو سامان سے لائس اور طاقت کے نشے میں چور جبابراہ کا لشکر قابعہ کی طرف بڑا تو آبابیل جیسے پرندوں کے جھنٹ کے جھنٹ اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لے کر اس کے لشکہ پر چھا گئے اور انہیں ان پر برسانا شروع کر دیا جس کے وجہ سے ان کے جسم ایسے چور چور ہو گئے جیسے چبے چبائے ہوئے پتے ہوں یہ واقعہ بیسر سے چالیس سال قبل پیش آیا چنانچہ اربوں نے اس واقعے سے ہی اپنی تاریخ شروع کر دی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی جانب حجرت کے عید تک جاری رہی اور واقعات اسی سے منصوب کیے جانے لگے ابراہ کا حملہ اگرچہ مذہبی محرک کا ہی نتیجہ تھا مگر اس کا سیاسی پہلو یہ تھا کہ سرزمین ارب پر سلطنت روم کا غلبہ ہو جائے چنانچہ اس کی اہمیت مذہبی پہلو سے کسی طرح بھی کم نہ تھی ابراہ کا مکہ اور حجاز کے دیگر شہروں پر قابض ہو جانا سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے روم جیسی عظیم طاقت کی اہم فتح و کامرانی تھی کیونکہ یہی ایک ایسا واحد طریقہ تھا جسے بروے کار لا کر شمال عرب جنوبی عرب سے متصل کیا جا سکتا تھا اس طرح پورے جزیرہ نماء عرب پر حکومت روم کا غلبہ اور تسلط ہو سکتا تھا اس کا استعمال ایران پر حملہ کرنے کے لیے فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا خدا و اند تعالیٰ کے حکم سے موجزہ کی شکل میں ابراہ کے لشکر کی جس طرح تباہی و بروادی ہوئی اس کی تائید قرآن مجید اور اہل بیعت کی ان روایات سے ہوتی ہے جو ہم تک پہنچی ہیں چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں ارشاد ہے کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدبیر کا کارک نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھی دیئے جو ان پر پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوساؤں جو لوگ اس واقعے کی توجہ پیش کرتے ہیں کہ اس سال مکہ میں چیچک کی بیماری ابراہ کی سپائیوں میں مکھیوں اور مچھروں کے ذریعے پھیلی اور ان کی ہلاکت کا باعث ہوئی اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا معفو کے فطرت اور موجزات پر اعتقاد اور ایمان نہیں چنانچہ بعض وہ مسلمان جو خود کو روشن فکر خیال کرتے ہیں وہ بھی مغرب کے مادہ پرستوں کے اہم خیال ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ بعض مسلم مغربین نے اور مفسرین بھی اس مغرب پرستی کا شکار ہو گئے ہیں ابراہ کے لشکر کی شکست اور خانہ کعبہ کو گزند نہ پہنچنے کے باعث قریش پہلے سے بھی زیادہ مغرور اور متقبر ہو گئے چنانچہ حرام کاموں کے کرنے اخلاقی پستیوں کی جانب جانے اور ان لوگوں پر ظلم و سم رواہ رکھنے میں جو حرم کے باہر آباد تھے ان کی گستاخیاں اور دراز دستیاں پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئیں وہ برملا کہنے لگے کہ ہم ہی آلِ ابراہیم ہیں ہم ہی پاسبانِ حرم ہیں ہم ہی کعبہ کی اصل وارث ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جاہو مرتبت میں عربوں کے درمیان کوئی ہم پلہ نہیں ان نظریات کی بنا پر انہوں نے حج کے بعض احکام جو حرم کے باہر انجام دی جاتے ہیں جیسے عرفہ میں قیام قطعی ترک کر دیئے ان کا حکم تھا کہ ان زائلین بیت اللہ کو جو حج یا عمرہ کی نیہ سے آتے ہیں یہ حق نہیں کہ اس کھانے کو کھائیں جسے وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں یا اپنے کپڑے پہن کر خانہ کعبہ کا تواف کریں حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہونے کا فخر حاصل ہوا وہ حضرت ابو طالب امیر المومنین علی علی علیہ السلام کے والد اور زبیر ایک ہی ماں یعنی فاطمہ کے بطن میں سے تھے حضرت عبداللہ اپنے والد کی نظروں میں دوسرے بھائیوں کے مقابل زیادہ قدر و منزلت تھی جس کی وجہ ان کے ذاتی اوصاف اور مانوی کمالات تھے اس کے علاوہ دانشوروں اور قائنوں نے بھی یہ پیش گوئی کی تھی کہ ان کی نسل سے ایسا فرزند پیدا ہوگا جسے پیغمبری کے لئے منتخب کیا جائے گا اس خوشخبری کی تائید و تصدیق اس خاص تابانی سے ہوتی تھی جو حضرت عبداللہ کے چہرے سے اہاں تھی حضرت عبداللہ مطلب نے اپنے جوان سال فرزند حضرت عبداللہ کی بنی زورہ کے سردار حضرت وحب بن عبد مناف کی دختر نیک اختر حضرت آمنہ سے رشتہ مانگا اور انہیں اپنے فرزند دل بند کے ہوا نکاح میں لے آئے اس شادی خان آبادی کا حاصل و سمرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تھا اور یہی وہ ذات گرامی ہے جسے بعد میں خاتم الانبیاء کہا گیا حضرت آمنہ سے شادی کرنے کے بعد حضرت عبداللہ تجارتی کافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے سفر سے واپس آئے تو شہر یسرے میں بیمار ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ سے وہیں آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی شہر میں انہیں دفن کیا گیا اکثر محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت عام الفیل میں یعنی نزول وحی سے چالیس سال قبل ماہ ربی الاول میں ہوئی لیکن جوم پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے شیعہ محدثین ودانف شجبروں کی رائے میں آپ کی ولادت سترہ ربی الاول کو ہوئی اور اہل سنت کے مورخین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز ولادت بارہ ربی الاول قرار دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت چند حادثات اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوئے ایوان کسرہ میں شگاف پڑ گیا اور اس چودہ کنگور زمین پر گر گئے فارس کا وہ آتش قدہ جو گزشتہ ایک ہزار سال سے مسلسل روشن تھا یکا یک خاموش ہو گیا کمام بھت موں کے بل زمین پر گر پڑے زرتشی عالموں اور قصری خاندان کے بادشاہ نے پریشان کنخواب دیکھے شاہان دنیا کے تخت سلطنت سرنگو ہو گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث نور آسمان کی طرف بلند ہوا اور بہت وسیع حصے میں پھیل گیا پیغمبر اسلام کی ولادت کے وقت ایسے حیرتناک واقعات کا روح نمع ہونا در حقیقت لوگوں کو خطرے سے آگاہ اور خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا بلخصوص ان حکمرانوں کی تنبیہ کرنا مقصود تھی لانکہ وہ جانے کی ان حصات کا روح نمع ہونے کا کیا سبب ہے اور خود سے سوال کریں کہ کیونکہ بتوں کے ڈھانچے اور بت پرستی کے نشانات موں کے بل زمین پر آ رہے ہیں اور وہ لوگ خود جو خود کو زمین کا آقا مالک سمجھتے تھے کیوں مسترہ وہ پریشان ہو گئے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے بھی بہتر و بہتر طاقت کا ظہور ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی بت پرستی اور شیطانی طاقتوں کا زمانی عروج ختم ہو چکا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اس وقت آنکھ کھولی جب ان کے والد کا سایہ اڑ چکا تھا اس لیے ایک کول کے مطابق رسول خدا کی تربیت بچبن سے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی سر پرستی ہوئی حضرت عبد المطلب نے پیدائش کے ساتویں دن بھیڑ زبا کر کے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا اس نو مالود بچے کے لیے دایہ کی تلاش ہوئی اور چند روز کے لیے انہوں نے بچے کو ابو لاپ کی کنیز سوبیا کے حوالے کر دیا اس کے بعد طائفہ بنی ساتھ کے معزز فرد ابو زہیب کی مہربانی و پاک دامن دختر حضرت حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تحویل میں لے لیا اور سہرہ کی جانب لے گئی تاکہ فطرت کی آغوش اور صحت مندانہ اور آزاد فضاء میں ان بیماریوں سے دور جو کبھی کبھی شہر مکہ کیلئے خطرہ پیدا کر دیتی تھی ان کی پروش کر سکے جو عیش و عشرت میں غرد تھے قبیلہ بنی ساتھ کے دنمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی حضرت حلیمہ بنی ساتھ کے دیگر تمام افراد کے لیے نعمت کی فراوانی و برکت کا باعث ہوئی چنانچہ جب دودھ پلانے کی مدد ختم ہو گئی اور حضرت حلیمہ اس نونحال کو ان کی والدہ کی خدمت میں لے گئی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے سیاستات لے جانے کی درخواست کی اور حضرت آمنہ نے بھی ان سے اتفاق کیا پیغمبر اکرم پانچ سال تک سہرہ کے دامن میں طائفہ بنی ساتھ کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے اس کے بعد انہیں واپس آپ کی والدہ اور دادہ کے پاس بھیج دیا گیا جب آپ کی عمر مبارک چھ سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ کے مزار کی زیارت سے مشرف ہونے اور دونوں اناؤں سے ملاقات کرنے کی غرض سے یسرب گئی جہاں ان کا ایک وہ جب واپس مکہ تشریف لا رہی تھی تو راستے میں ابوہ نامی مقام پر شدید بیمار ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا اس حادثے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور رنجیدہ کیا اور آپ کے مسائب میں دو گناہ اضافہ کیا لیکن اس واقعے نے آپ کو دادہ سے بہت نزدیک کر دیا قرآن مجید نے ان مسائب اور رنج و تقالیف کے زمانے کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا ہے کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فرام کیا ابھی آپ نے زندگی کی آٹھ بہاریں بھی نہ دیکھی تھی دادہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی وسیعت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی زیرے سرپرستی آ گئے حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت حسد کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عزیز تھے وہ لوگ آپ کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال لگتے تھے چنانچہ جس وقت کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے فرماتے کہ فرزند عزیز یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار کرو چنانچہ رسول خدا حضرت فاطمہ بنت حسد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں وہی میری ماں تھی کیونکہ وہ اکثر اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھتی مگر مجھے اتنا کھانا دیتی کہ شکم سیر ہو کر کھاتا ان کے بچے میلے ہی رہتے مگر مجھے نیلہ دھلا کر ہمیشہ صاف سترہ رکھتی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے بچمن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن رسول خدا کا دودھ چھڑائے گیا اسی دن سے خدا تعالیٰ نے فرشتے کو آپ کے ہمراہ کر دیا تاکہ آپ کی دن رات عظمت و بزرگواری کی راؤں اور تخلیق کے قابل قدر و اوصاف کی جانب رہنمائی کرتا رہے